موسیقی موسیقی بوٹ کے بھیتر کی دنیا ہی کافی نرالی تھی تمام طرح کے میٹر تمام طرح کے سوچ لیکن ایک چیز تھی جو ہمیں دیکھی دیکھی تھی لگی سٹیرنگ یہ بالکل کار کی سٹیرنگ کی طرح تھی جسے سنبھالنا ایکسپرٹس کا کام ہے ہماری بوٹ عرب ساغر کے سفر کے لیے نکلی تو سمندر میں ترہ ترہ کی نظارے دیکھنے کو ملے اسی بوٹ سے کوسٹ گارڈ عرب مہا ساغر کی سرکشہ کرتے ہیں یہ بوٹ سمندر کے ہر علاقے پر نظر رکھتی ہے اس کی رفتار اسے ان گھس پیٹھیوں تک آسانی سے پہنچا دیتی ہے جو بھارت کی سرحد میں داخل ہونے کی ہماکت کرتے ہیں اکثر ایسا سمدری ٹکیت کرتے ہیں اس کی میکسیمم سپیڈ ہے ستر کلومیٹر پرتی گھنٹا بھارت کی سمدری زیماں لمبی رہی ہے اور اس کی ضرمداری اس کی سرکشہ کی ضرمداری کوسٹ گارڈ کے اوپر رہی ہے کسی بھی طرح کی آتنگبادی ہم نے پائرٹ کی چنوٹی اور تمام طرح کے سرسلوں سے نپٹنے کی ضرمداری کوسٹ گارڈ کرو ہوتی ہے اور اس طرح کی بوٹ جو کی دیز رفتار سے جا کر کسی بھی چنوٹی سے نپٹنے کی دیکھ پوری طرح تیار رہتی ہے کسی پر تیٹ کر سمندر میں اس بوٹ کا کام سرکشہ کا ہوتا ہے لہٰذا یہ ہمیشہ ریڈار سے سمپرک میں رہتی ہے جس میں جی پی ایس کی صفیدہ ایک ساتھ بارہ لوگ اس میں سواری کر سکتے ہیں اس کے باہر ایک لاؤڈ سپیکر لگا جس سے دور تک اناؤنسمنٹ کی جا سکتی ہے سمندر کی دنیا بہت نرالی اور اس میں ہونے والی ہلچل بھی بہت دلچسپ پتہ نہیں کب لہروں کی اچائی بہ جائے اور بوٹ کو نقصان پہنچے اس سے بچنے کے لیے بوٹ میں لگی ہے وہ تکنی جو اسے ہائی ٹائٹ سے بچاتی سمندر کے اوپر سفر کرتے وقت ہمیں خیال آیا کہ سمندر کی نیچے کی دنیا کیسی ہو جو خوفیہ ہوتی ہے اور جہاں سے دشمنوں کی پندبیاں ہمارے سرحد میں داخل ہو سکتی اور اسی ملک کو اس کا جواب آنے والے دنوں میں گوہا شپی آرڈ لیمٹیڈ سے ملنے والا ہے آپ اس شکتہ پڑے تو ہمارے پاس جو کاریگر ہے ان میں یہ سکل سیٹس ہیں جو ہم سممرین کی سیکشنز بگرہ بھی بنا سکیں انیس سو ستاون میں بنا چھوٹا سا گوہا شپی آرڈ اب کافی بڑا اور آدھونک بن لیا ہے آئی ایس سو نوہزار ایک سرٹیفائیڈ اس شپی آرڈ میں سولہ سو کرمچاری دن رات ہماری سرکشہ کے لیے کام کرتے ہیں قریب دو سو انجینئر اور نیول آرکیٹیک جہازوں کے آدھونک ڈیزائن بناتے ہیں یہاں سے نکلنے والی ایک ایک شپ ایک ایک بوٹ پوری طرح سے بھار دیئے ہیں جو ہمارے سمندر کی سرکشہ کرتی ہیں انوراد پونیٹھا بی سیون نیوز واسپو گوہ